بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پر فرمایا کہ میں اللہ تمہارا ولی والرسولو میرے رسول تمہارا ولی لیکن جب تیسرے کی باری آئی تو خدا نے پورا سینٹنس لایا اور وہ تمہارا ولی جو حالت رکو میں زکاہ دیتا ہوا نظر آجائے اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگ اہل سلط کے لوگ شیعہ جوانوں سے سوال کرتے ہیں ہاں بھئی اگر بارہ امام تھے تو جس طرح خدا نے قرآن میں نبی کا نام لایا اپنا نام لایا اسی طرح بارہ امام کے نام بلا لیتا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا کہہ دیتا کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں میرا رسول تمہارا ولی ہے رسول کے بعد علی تمہارا ولی ہے حسن تمہارا ولی ہے حسین تمہارا ولی ہے تو امت سے سارا جھڑا ہی قطم ہو جاتا ہے یہ قرآن کی فساحت اور علماء فرماتے ہیں اگر خدا نام بتا دیتا کہ یہ بارہ میرے ولی ہیں تو ابو سفیان اپنے بیٹوں کے نام بھی وہی رکھ لیتا وہ بھی نام وہی رکھ لیتا ہے اب لوگوں کو پتا کیسے چلتا کہ حق والا علی کون ہے حق والا جعفر و صادق کون ہے حق والا قازم و رضا کون ہے تو نام رکھنا آسان ہے لیکن اللہ نے نام نہیں بتایا اللہ نے صفت بتائی تم نام کو کوپی نہیں کر سکتا ہے صفت کو تم ہی کوپی نہیں کر سکتا ہے اللہ مرحبا اللہ مرحبا اللہ مرحبا اللہ مرحبا بھائی کوئی اپنا نام شیر رکھ لے شیر کی صفت کو نہیں آتی نا کوئی اپنا نام علی رکھ لے علی کی صفت کو نہیں آتی نا بہتا ہے کہ میرا ملی ہو علی تو رکو کی حالت میں شکاہ دیتا اب رکو میں اگر کسی نے زکاہ دی تھی تو علی ابن نے ابھی طالب نے دی تھی کہا اگر میری کوئی اہل بیعت آئے تو وہ وہ آئے جس کو میں نے ہر طرح کے رجل سے دور دیا تھا وہ اپنا نام اہل بیعت کے ساتھ نگا تو سکتے آئے لیکن اہل بیعت ایسے تحاصل آئیں گے جنوری چالیس سال کسی خود کی پرستش رکھی ہو تو نام رکھنا آسان ہے سفت پیدا کرنا مشکل ہے انا مدینہ العلمے و علی منبوہ میں شہر علم ہو اور علی اس کا دروازہ ہے تو مطلب دروازہ وہ ہوگا جو صاحب علم ہوگا دیواریں تو بہت بن گئیں ان کے تو بہت بن گئے لیکن فائدہ کیا جس کے پاس علم ہے وہی ولی ہے جس کے پاس شجاعت ہے وہی ولی ہے تو نام رکھنا آسان ہے لیکن علی جیسی شجاعت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے علی جیسے علم اپنے وجود میں لانا تو بہترین چیز کی خدا صفت بتائے کہ اہل بیعت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجل سے دور ہیں اب گبراتے کیوں لوگ جس کا نام چاہیں اہل بیعت میں ڈال دیں تو جا کر کردار کو پرک لینا کہ وہ کون ہیں جو ہر طرح کے رجل سے دور ہیں کوئی بھی چاہے خود کو امام بنا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم جاسے اس سے سوال کر لینا اگر تیرے ہر سوال کا جواب دے تو یہ امام ہے یہودی طائق مسیحی طائق اور حضرت دعوت کا باننے والا ولایت طاقت کا نام ہے پاور کا نام ہے علم الہی کا نام ہے تجدیخ خدا کا نام ہے ایسے نہیں کہ ہر کوئی مسندہ ولایت پر بیٹھ جائے اور یہ کیوں پھس جاتے ہیں کیونکہ جب آیتوں کی تفسیر دشمنی اہل بیعت میں صحیح نہیں کرتے مثلاً عطی اللہ قرآن کی آیت پوچھئے اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ کی طاعت واجب ورسول کی طاعت واجب وعلی الامر من کم ابھی علی الامر کون ہے تو کہتے ہیں یہ وقت کا بادشاہ ہے مطلب آج کا علی الامر امران ہے اہل سنت کی تفسیر کے مطابقات کو بتا رہا ہوں حق قہون کی یہی تفسیر ہے علی الامر من کم جس کو تم چنو صاحبِ عمر بناو صاحبِ حکومت بناو صاحبِ قضابت و مسند بناو وہ علی الامر ہے اور قرآن کی آیت کے مطابق اس کی اطاعت کیا ہے واجب ہے جس نے اپنے چہرے پر اللہ کی اطاعت واجب نہیں کی اس کی اطاعت امت پر واجب ہے اور جب لال مسجد پہ حملہ ہوا تھا تو مشرف نے سب سے پہلی بات اور سے یہی کی تھی کہ تم مجھ سے لٹ رہے ہو میں تمہارے مطابق علی الامر اور علی الامر کی اطاعت واجب ہے تو تفسیر میں پر جاتے ہیں دو تین آیتیں آپ لات کرنے ہیں کوئی مفسد اس کا جواب نہیں دے پائے گا علی الامر اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے منتخاب نہیں ہوتا